آج ہم اپنے یوٹیوب کے افیشل ٹینل راجہ رئیس افیشل پر آسو بٹی اور راجہ حمزہ کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور آج ہم ان کے ساتھ سیاست پر تھوڑی گفتگو کریں گے اور میرا پہلا ان سے سوال ہے کہ عمران خان صاحب کی کرکردگی کے بارے میں ان کے کیا تأثورات ہیں جناب آسو بٹی صاحب عمران خان صاحب جب سے حکومت میں آئے ہیں بہت اچھا کم کر رہے ہیں اور ان کی جو ہے نا گورنمنٹ ٹھیک چل رہی ہے کیا آپ سمجھتے کہ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے کیونکہ منگپائی بہت زیادہ ہو کی ہے غریب عوام بہت پریشان ہے اس کی وجہ سے نہیں وہ اصل میں جو پہلی حکومتیں ہیں انہوں نے کافی کردہ وغیرہ لیا ہوا تھا پاکستان کے اوپر کردے کی بنا پر بہت کردے میں تھی جس میں انہوں نے کافی کوشش کی ہے رات دن انہوں نے محنت کی ہے جس کی وجہ سے ابھی ملک جو ہے نا ترقی کر رہا ہے اور انشاءاللہ مید اور زیادہ بھی ترقی کرے گا اور آپ کا اور میرا اگلا سوال ہے کہ عمران حان نے جو سکھ بھائیوں کے لیے بارڈر کھولا ہے ان کے گردوارہ صاحب یعنی کرتار پر گردوارہ صاحب جانے کے لیے تو کیا آپ سمجھتے کہ انہوں نے صحیح قدم اٹھایا ہے اور اس اقدام کا عمران حان کو کوئی فائدہ ہوگا دیکھیں جی جو عمران خان صاحب نے کام کیا ہے نا وہ بتر سالوں میں یہ پہلا ایسا کام ہوا ہے یہ پہلی ایسی حکومت ہے جس نے سکھ بھائیوں کے لیے جو پوری دنیا کے اندر جو ہے نا واس رہے ہیں اور انہوں نے بہت اچھا جو ہے نا ان کے لیے کیا ہے اور یہ اونا بھی چاہیے اور ابھی ان کی خوشی کا ایک انتہا ہے بے شک جیسا کہ ہم نے اس دن دیکھا جب وہ پانچ سو پچاسویں سلگیرہ پر آئے تھے وہ کافی خوش تھے ہمارے سکھ بھائی اس کے بارے میں آپ کو کہنا ہے عمران حان صاحب نے کافی کام اچھا کیا آپ دیکھتے ہیں ہمارا انڈیا کا مودی کیا کرتا ہے کشمیر کے ساتھ مودی نے تو عمران حان کا شکریہ ادا کیا لیکن وہ ان کو کئی ایسا پاکسان کو موقع نہیں دیتا لیکن صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا نا جیسے عمران حان نے ان کے لئے کیا ہے اس کا بھی کام ہے کہ کشمیر کے بھائیوں کے لئے کچھ کریں چلو ابھی اللہ کرے ہو کہ بھارت کو بھی تھوڑے اکل آئے لیکن ابھی میراغلا سوالہ ملک کی سیاست پر ہے کہ نواز کیوں ملک سے باہر جانا جاتے ہیں علاج کے لئے تو کیا یہ علاج کے لئے جانا جاتے ہیں یا واقعی باغ رہے ہیں اصل میں ہے تو وہ بیمار اور ان کو علاج کے لئے جانا بھی چاہیے اور گورنمنٹ رہے ہیں ان کو اجازت بھی دی نہیں آسف صاحب نہیں کیونکہ بائیس کروڑ بندے یہاں پر وہ رہتے ہیں اور بندہ باہر جائے گا علاج کرانے کے لئے وہ بات ٹھیک ہے اگر یہ گورنمنٹ ان کے لئے گرنٹی مانگ رہی ہے اگر وہ گرنٹی آپ نہیں دیتے ہیں تو ان کو باہر جانے دیں نہیں پر پچھلے تیس چالیس سال سے یہی حکومت میں ہے تو کیا انہوں نے کوئی ایسا ہسپیٹل نہیں بنایا جہاں علاج کرا سکیں گے اصل پرابلم یہی ہے ان کو تو ہسپیٹل بنانے چاہیے تھے ایک نہیں پورے ملک کے اندر ہسپیٹل بنانے چاہیے تھے انہوں نے اگر تیس سالوں میں تو کچھ بھی نہیں کیا ہے کیوں گا انہوں نے تو آپ نے جیبیں بھرے اگر یہ ہسپیٹل بنا دیتے تو ابھی باہر کیسے جاتے ہیں باس تو گئے تھے اسی لئے آپ نہیں جا رہے ہیں یہ تو ایک ڈراما تو چل رہا ہے نا کیونکہ یہ پیسہ جوانا کیسے لے گی جاتے ہیں کرپشن کا پیسہ کیسے باہر بیجتے ہیں اگر اسپیٹل یہاں پر بن جاتے ہیں گریبوں کا کچھ ہو جاتا لیکن عمران حان تو میشہ سے یہی کہہ رہا ہے کہ ہم جو انہوں کو باہر نہیں جانے دیں گے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ باہر چلے گے تو کیا ان کی گورنمنٹ پر یا کوئی عمران حان کی سیاست پر کوئی اثر پڑے گا نہیں اثر نہیں پڑے گا کیونکہ وہ گورنٹی ابھی گورنمنٹ جوانا گورنٹی مانگ رہی ہے نا اگر یہ گورنٹی دیں گے تو اگر نواز شریف آ جائے گا واپس یہ گورنٹی گورنمنٹ ان کو واپس کر دے گی اگر نواز شریف واپس نہیں آئیں گے تو وہ گورنٹی پاس رکھ لیں گے کیونکہ ان کے اور بھی بیٹے باہی پتیجے سارے باہر باگے ہیں ابھی تک وہ واپس نہیں آئیں ابھی گورنمنٹ کے اوپر جوانا پریشر ہے عوام کا بھی پریشر ہے تو کوشش کر یہ گورنمنٹ ان کو واپس لانے کے لیے لیکن جو وہ نہیں آ ابھی تک نہیں آ سکی اسی وجہ سے گورنمنٹ کو شک ہو رہا ہے کہ اگر نواز شریف بھی کل چلا جائے گا تو وہ بھی واپس نہیں آئے گا اس لیے وہ گرنٹی مانگ رہے ہیں تو گرنٹی نواز شریف کو دینی چاہیے اگر ان کے نونی لیک والوں کو اگر اتنی پرشانی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف بہت زیادہ بیمار ہیں تو ٹھیک ہے وہ گرنٹی دے دے ٹھیک تو اس کا ملوہ ہے ان کے بیچ اب بھی کوئی ڈیل نہیں ہوئی ابھی ڈیل نہیں ہوئی ہے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے لیکن ہم نے تو سنایا ہے کہ آسف علی زرداری کی بھی ڈیل ہوئی ہے کوئی حکومت کے ساتھ ایسا لگتا تو ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زختی حکومت نے کم کی ہوئی ہے جیسے کہ آپ نے سنایا ہے ہم نے بھی یہی سنایا ہے کہ کچھ ہوا ہے ہمیں اندر کی بات ابھی نہیں پتا چھلا ہے پتا ہی تو انشاءاللہ آپ کو ہم پہلے بتائیں اور آخر میں کشمیر میں جو مسلمان رہتے ہیں اسی لاکھ ان سب جرگمال بنایا ہوا ہے انڈیا حکومت نے موڈی نے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے میرے خیال میں جیسے عمران خان صاحب نے سکھوں کے لیے یہ کرتار پور کھولا ہے اسی طرح کشمیر میں بھی موڈی سرکار کو بھی جو ہے نا کشمیریوں کو ازاد کر رہا چاہیے کشمیر والوں کو ان کو ازادی دینی چاہیے ان کے اوپر جو کیرفیو لگا ہوا ہے وہ بھی ختم کر رہا چاہیے کیونکہ وہاں پہ چھوٹے بچے بڑے بوڑے سب کے لیے کھانا پینا دوائیں بہت برا حال ہے وہاں پہ تو ہم ان سے گجارش یہ کر دیں کہ جیسے پاکستان نے کیا ہے اسی طرح کشمیر بھائیوں کے لیے موڈی سرکار بھی ایسے ہی کریں تو پھر ہمارے جو وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب وہ موڈی کا بھی شکریہ دا کریں گی لیکن جب عمران خان نے کرتار پورو کا وہ بارڈر کھولا ہے تو اسی وقت جو بابری مسجد ہے وہ تو انڈیا میں وہ تو مسلمانوں کی تھی لیکن ہندو کو جازت مل گیا وہاں مندر بنانے کا تو یہ تو موڈی بالکل وہ غلط تو کر رہا ہے لیکن وہاں پہ جو انہا جو انڈیا کے اندر بھی آدمی ہے وہ بھی اس چیز میں وہ خوش نہیں ہے کیونکہ مسجد کی جگہ مسجد ہی ہونی چاہیے مندر کے لیے جگہ اور بھی وہ دے سکتے ہیں انہوں نے غلط مصلا انہوں نے دیا ہے یہ کوئی بھی یہ دنیا کے اندر اس فیصلے کو کوئی ایکسپٹ نہیں کری گا تو آپ کا بھارت کے لیے کیا پیغام ہے میرا تو بھارت کے لیے یہی پیغام ہے ایک برسگیر میں سب ایک دوسرے بہیچارے کی طرح زندگی گزارے ہیں ایک عوام دونوں سیڈوں کے عواموں کو جو انہا یہ برڈر ویرا کھول دیں اور آپس میں تجارت ویرا کریں ان کے علاق دونوں سیڈوں پر اچھی ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان کے اندر بھی غریبی ہے اور بھارت کے اندر بھی غریبی ہے انتہا کی غریبی ہے انتہا کی غریبی ہے اس وجہ سے اگر یہ دونوں ٹریڈ ویرا کریں تو علاق بہتر ہو سکتے ہیں ہم اپنے دونوں میں منو کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں پھر کسی نیٹ کسی نے موضوع پر بات کرنے کے لیے نے میں منو کے ساتھ آپ کو ملاقات کریں گے شکریہ تینکیو جی خدا حافظ